ٹی وی سکین پر سامپرد ایک تناؤں میں ایک پارٹی بن کر کے ہندووں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے گھروں پر مسلمانوں کے اوپر پتھر بازی کی جاتی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب کہی پر دنگا ہوتا ہے ان تصویروں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پولیس کے ساتھ ساتھ کچھ گھنڈے مسلمانوں کے گھروں پر پتھراؤ کر رہے ہیں پولیس پتھر خود مار رہی ہے اور ان گھنڈوں کو پوری طرح سے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر حملے کرنے کی اب آپ اندازہ لگائیے جب تناؤں کے وقت پولیس ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور جب معاملہ شانت ہو گیا تین چار گھنٹے تک یہ پورا سلسلہ چلا تو اب مسلمانوں کو گھروں سے نکال نکال کر کے زبردست ان کی بیٹائی کی جا رہی ہے سلاحوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کچھ بچوں کے کھیلنے کو لے کر ویواد ہوا اس کے بعد اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ عیدگاہ کے راستے کو لے کر ویواد ہوا پہلے سے چلا آ رہا ہے اور جودھپور کا یہ معاملہ ہے راجستان کے جودھپور کا جہاں پر سامپردائی ایک انصام ہے مسلم سوائت والی دکان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلاتی وی نظر آئی حالانکہ اس کو زیادہ نہیں دکھا سکتے یوٹیوب کی گائیڈ لائنز کے حساب سے لیکن سامپردائی ایک تناؤ جو بڑا ہے اس میں ایٹ پتھر سے مسلمانوں کی دکانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے ان کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے چن چن کر کے مسلمانوں کی دکانیں پھونکی جا رہی ہیں جودھپور کے سور ساگر میں بوال کے بعد دھارہ ایک سو چوال اسلاگو ہے دیر رات دونوں سمودھائے آفس میں بھیڑ گئے تھے آگزنی اور پتھراؤں میں لوگ غیال ہیں اب تک پندرہ لوگ حراست میں ہیں ایدگاہ کا گیٹ نکاننے کو لے کر شروع ہوا بواد آگزنی پتھراؤں میں بدل گیا معاملہ اتنا بڑا کہ دونوں پکشوں میں ہنسہ ہوئی اور دکان وہ ٹریکٹر میں آگ لگا دی گئی آئی پی ایس نشاند بھاردواج نے بتایا ہے کہ سور ساگر تھانہ علاقے کے راجہ رام سرکل استحت ایدگاہ کے مکھے گیٹ کے پاس کچھ دکانیں ہیں دو دن پہلے ایدگاہ کے پیچھے کی دیوار سے دو گیٹ نکالنے کا کام شروع کیا گیا تھا بستی میں رہنے والے کچھ لوگ گیٹ نکالنے کا ویروت کر رہے ہیں دو دن میں دو بار دونوں پکشوں کے بیٹ بیواد ہو چکا ہے لیکن پولیس نے معاملہ شاند کروایا تھا شکروار کو گیٹ نکالتے دیکھ پاس کی بستی کے لوگوں نے پھر سے ویروت شروع کر دیا گیٹ نکالنے کے کام کو بند کرنے کی بات پر اڑ گئے اب دوسرے پکش کے لوگ بھی وہاں آگئے اور گیٹ بنانے کے لیے اڑے رہے اس کے بعد دونوں پکشوں نے سامنے ہو گئے ہنگامہ دس بجے شروع ہو کر قریب تین گھنٹے تک چلا رات قریب ایک بجے پولیس کے حلقے بل پریوک کے بعد جب راستے خالی ہوئے تو آروپیوں کی پہچان کی گئی ہنگامہ وہا پتھراو کرنے والے آروپیوں کو پولیس نے گھروں سے نکال کر رہی ساتھ ملیا ہے اس دوران پولیس کو ہلکا پھروت بھی جھل نہ پڑا اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو گنڈوں کے ساتھ پولیس والے پتھراو کر رہے تھے کیا ان کے اوپر بھی کوئی کارروائی کی جائے گی